میں اج وارننگ دینا ہوں اگر عزتنال سیاست کروگے ہتھی بھی عزتنال کرانگے تجہ بدماشی کروگے تے اگلا جلسہ طریقے لبیق پاکستان کونوں تارڈج کریں گی دس سو جواب دےو کروگے کونوں تارڈجلسہ بدماشی کریں گے تے اس تو ڈبل تدہا دے جاؤگے پیر صاحب سٹیج کی زینت تمام موزز قائدین اور پنڈال میں مجود تمام دوست بزرگ بچے اسلام علیکم پنجابی میں گل کر لینے ہیں چک پٹی کتی سی پنجابی اچ گل تو ہاں یہ بھی نگل رہے ہیں اج پھر پنجابی اچی میرا خیال ہے کہ پنجابی چنگی سمجھ ہوں دی یہ نام چک پٹی اچ میں تقریر کتی او دے ویچ ایک اصول پسند سیاست دان جیڑے اندینہ جی بڑے اصول پسند سیاست دان وہ تھوں اتنا تو وہاں نکلیا اتنا تو وہاں نکلیا کہ وہ بی بی وہ محترمہ انہوں نے فیس بک جناب پوست کر دیتی اور انہوں نے کیا کہ جناب میاں افضل حسین دا جڑا گرانا ہے اے بڑا اصول پسند گرانا ہے ایک نو ملود سیاسی بچہ او جناب چک پٹی اچ کھڑا ہو کے آسمان دی طرف تھوکرے آزی اے الفاظ استعمال کتے گئے پھر نال ایک ہورتہ نہ دیتا گیا کہ جناب امیر محترم میرے آکھندے حافظ آباد نہیں ہوں دے میں پوچھنا چاہنا ماں اے تیرے پیودے آکھندے آئے اے فیصلہ کر لین کہ ان میرا مقابلہ تے قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ لے دے انا شیران دا مقابلہ بی بی تو فیس بک تے مقابلہ کرنا ہے یا ہمیں دانج کرنا ہے تے اے بھی فیصلہ کرنا ہے تو کرنا ہے یا کسی مرد نہیں کرنا ہے جے تو کرنا ہے تے مرد اسی معذرت کر لانگے کیا پھر بی بی انہوں نے اسی مقابلہ نہیں کر دے تے جے کم مرد دے دے لے ہم دانے تے تھا جاتے نو کسی کرنا ہے مقابلہ حفظہ باہ دے تے نو میں دس آنگا اصول پسند دیا ستا تیرے اصول میں پی پی انتالی دے تے نو ایمد دس کے جامع گا ایئے تو میں پی پی اٹھتی اپنے الگے یہ ہی نہیں ایئے تو میں پی پی سینٹی ہے اس ہم اس دن آج میں پی پی انتالی ہے جاں تے تے نو چکر آگئے نہیں جس دن میں پی پی اٹھتی یہ ہی دوبارہ چلا گیا اس دن تیرا کی آلوئے گا اس دن اے ند یہ خام کیا لیئے اے حفظہ باہ دن مالک بڑھائے نہیں اے دوے کار سمجھ دے نہیں کہ کچھ تیسرا بندہ سیاست کر لے وہ گناہ ہیں بھئی ہون اے گناہ ہونے ہیں جو میں چٹھا صاحب فرمارزن کہ اگر بابا جی خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ دے ہوندے کوئی بندہ ایک کوئے کے عمران خان آشک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اوہی گال لے اے سمجھ دینے کیا ٹھیکے دارنے سے حفظہ بات دے میں پی پی انتالی جتوں ساڑھے امیدوار نے ساڑھے زلہ امیر حسن چی ڈھار صاحب جدہ ویچہ جو میں کھڑا ہوں پی پی اٹھتی دی اور پی پی سینٹی دی کہا اللہ انماؤس دن کھڑاں گا جیزن موت سے کھڑا ہوں آج میں پی پی انتالی جنہ دی حصول پسندی دی سیا جناب تو انہوں مثال دے دینا ماں اور تو اٹھے گڑوں پچھاں گا کیا انجی ہویا دوزار اٹھارہ محترمہ نے الیکشن لڑایا اپنے والے صاحب نہ رڑ کے اس ہلکے جو محترم شویب شفیق ارائی صاحب نو دوزار اٹھارہ تو لے کے دوزار تہی دکھر انہوں ورط ورط کے ورط ورط کے خرچہ کروا کروا کے مڑ جناب شامل کر لیا لیاقت باز نو انجی یہ جی شامل کتا نو لی گے لیاقت باز نو ایک پاسے تی بے گی ایک پاسے پیو بے گی ویچوں نو پا لیا پریس کانفرنس کر لی جی آج جیساں آفظہ باد فتح کر لیا جی لیاقت آفظہ بات بٹی صاحب آگا نہیں دس دن نہیں گزرے دس دن نہیں گزرے انہیں حصول پسند سے آسندہ نا ایک پاسے تی بے گی ایک پاسے پیو بے گیا ویچ جناب ہے پنڈی پٹیاں لے پٹیاں نو با لیا آ تیرے حصول میں دور فڑے مو تیرے حصولہ سے میں آج دعوت دینا ہاں میں دعوت دینا ہاں شویب شویق شاپ نو بھی لیاقت آفظہ بھی کہ اگر اے جمیں اے سیاست دان باقی سیاست دان عوام نو چونہ لاندے نہیں اے دووے پیو تیتی اے سیاست دانہ نو بھی چونہ لاندے نہیں میں تو انہوں دعوت دینا ہاں یہ عزت یہ تو انہوں چاہید ہے کہ بھئی تو اسی سمجھ دے کہ ہی سیاست دان اور عزت آتے سیاست کرنے ہاں آجوی تحریک لبیک دی چھتری سے لے آجو آجوی آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیا نوکری قبول کرو تو اسے دیکھا جائے کہ بندے توٹے ہتھ بھی چمن گئے اے سی طرح اے یہ سول پسند سیاست دان میاں جی افضل حسین تارڈ میں بتمی زیدہ قائل نہیں اس دن بھی انتظامیاں نے گل کی تھی کہ حافظہ بادش امیر محترم تشریف نال ہے کیون اس وجہ تو میں نوہ گلہ کرنی ہے پہیاں ورنہ میرا بڑا اچھا ورکنگ لائز آن ہوں دا انتظامیاں دے نال میں نوکی مسئلہ ہے ڈی پیو صاحب تو میں نوکی مسئلہ ہو سکتا ڈی سیو صاحب تو اسی اپنی حب دے ویچ رہ کے ساڑا سیاسی رائٹ جڑا کے ساڑا کانسٹیوشنل رائٹ ہے سا نو پریکٹس کرن دیو اسی تو اڈی دس گنا عزت کران گے تو جے تو اڈا ایک ایس ایچو اٹھ کے میں نو فون کرے اور فون کر کے کہے کہ علامہ صاحب حسین رزوی حافظہ باد نہیں آسکتے بھئی جے تو ڈی پیو دا ایس ایچو یا سپائی ہیں تو میں بھی علامہ صاحب حسین رزوی دا سپائی ہیں اج امیر محترم نے اگے سفر کرنا ہے گلہ بڑیاں زن کرنا آستے لیکن میں صرف ڈار صاحب نے ریکویسٹ کر کے مائی کے ساستے لیا ہے کیونکہ اس چیز دا جواب دینا میں ضروری سمجھتا تھا ہوں میں اج وارننگ دینا ہوں اگر عزت نال سیاست کرو گے ہمیں بھی عزت نال کرانگے تو جے بدماشی کرو گے تو اگلا جلسہ تاریخ لبیق پاکستان کونوں تارڑیج کریں گی دس سو جواب دیو کرو گے کونوں تارڑیج جلسہ بدماشی کریں گے اس تو ڈبل تدا دے جاؤ گے تو جے آپ برج جانے ہیں بدماشی کرن دی کوشش کتی تو برج دارہ جلسہ رکھ لانگے کیونکہ دردے اسی کسی در پہو تو بھی نہیں اسی نوکری کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اے گردنا اسا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی نوکری آستے رکھیانے اس راج کٹان آستے رکھیانے